بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ سے آج اپ ڈیٹ کروں گا میں آج ایک دم سے چھلنگ لگ چکی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں آپ ڈالر میں اور ریال میں بہت زیادہ تیزی دیکھیں گے اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے حکومتی معاملات ابھی پاکستان کا پاکستان میں کوئی وزیر اعظم ہی نہیں رہا ہے اسمبلییں تحلیل کرتی گئی ہیں تمام طرح جو بھی معاملات ہیں باہرون کے مطلب ہم کیا بحث کریں گے ایک سو اگر ڈالر ریٹ کے مطلب بات کریں آپ یہاں پر دیکھ رکھے ہوں گے ایک سو چوراسی روپے انہاسی پیسے ہو چکا ہے یعنی کہ ایک سو پچاسی روپے کے بلکل نزدیک پہنچ چکا ہے بھائی ڈالر ریٹ اور دیکھا یہ جا رہا تھا میں خود سے یہ بات بولتا آپ کے ساتھ کہ رمضان کے اندر یعنی کہ اید تک یہ ایک سو نوے ابھی مجھے یہ سورٹیال دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ڈالر اید تک ہو سکتا ہے کہ دو سو کو کراس کر جائے تو اگر ریال ریٹ کے مطلب بات کریں آپ کو میں یہاں پر پہلے ایکسچینج ریٹ بور رہے ہیں آپ کرنٹ ریٹ جسے بور رہے ہیں وہ یہاں پر دکھا رہا ہوں انچاس روپے چھبیس پیسے ہو چکا ہے کتنا بھائی انچاس روپے چھبیس پیسے یہ کرنٹ ریٹ ہے جی اگر مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاؤں میں ظاہری سے بتے بینکوں کے ٹیکس وغیرہ جو آپ وہ اپنی کارتے ہیں فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو اٹالیس روپے تیس پیسے ریٹ آج کا ہو چکا ہے دس ریال ان کی فیز ہے جی اگر ایس ٹی سی پے کی بات کریں تو اٹالیس روپے بیس پیسے ان کا ریٹ ہو چکا ہے اور ان کی ستنہ ریال پچیس حلالے فیز ہے تخبیل الراجی کی بات کریں تو ان کا ریٹ بھی اٹالیس پلس یعنی کہ اٹالیس روپے آٹھ پیسے میں جا چکا ہے اور ان کی فیز ہے جی دس ریال ویسٹن یونین کی بات کریں اٹالیس روپے ساٹھ پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور ان کی فیز ہے جی تیس ریال اور اگر بارکتے منی گرام کی اٹھالیس روپے ساٹھ پیسے ان کا بھی ریٹ ہو چکا ہے اور ان کی فیسے جی تیریس ریال ٹیلی مینی اے این بی بینک یہ ابھی بھی لو میں ہی جا رکھا ہے یعنی کہ سنتالیس روپے نوے پیسے ان کا ریٹ ہے اور ان کی فیسے جی پندرہ ریال تو جو بھی معاملات یعنی کہ ڈالر اور ریال کے مطلق ہوں گے آپ کو روز بروز ان سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور مجھے خود سے امید ہے کہ جب آپ اید کے اوپر اید بھی بیجیں گے گھر والوں کو تو وہ کافی زیادہ بن جائے گی